امینین نصیحت کرتے رہنا چاہیے تنبیہ کرتے رہنا چاہیے یاد دیہانی کراتے رہنا چاہیے اور وہ ایمان والوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس طرح کی جو باتچیت ہوتی ہے جو ایک گھر کے ماحول میں ہوتی ہے اور بڑی اپنائیت کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو نہ سمجھ سکیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شاگرد یا ایک طالب عل ایک استاد کے لیے اس کی اولاد سے زیادہ اہمیت حاصل کر لیتا ہے ایسا بہت ہوا ہے کہ باپ کا تعروف بیٹوں سے نہیں ہوا اولاد سے نہیں ہوا اپنے شاگردوں سے ہوا ایک مثال صرف آپ کے سامنے کہ علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کہ صاحبزادوں کو آپ شاید اتنا نہ جان پائیں جتنا کہ آپ ان کے شاگردوں کو جانتے ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنے استاد کا تعروف کرایا ان کی خصوصیات لوگوں کے سامنے رکھی ان کے کارنامے انہوں نے بیان کیے اور ان کے چھوڑے وے کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا وہ کام ان کی اولاد نہیں کر سکی تو یہ رشتہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے یا یہاں کے اساتذہ اور آپ کے درمیان ہے اس رشتے کو کبھی معمولی نہ سمجھیے گا بہت سی باتیں ہوتی ہیں آپ کو ناغوار ہوتی ہوں گی بری لگتی ہوں گی ہو سکتا ہے دل پر چوٹ بھی لگتی ہو لیکن جب آپ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے تو انشاءاللہ وہ باتیں جن سے کل آپ کو تکلیف ہوئی تھی وہی باتیں انشاءاللہ آپ کے لئے خوشی کا باعث ہوں گی اور ان کی وجہ سے جب آپ نے ان کو برداشت کیا اور صبر کیا اس کا جو فائدہ آپ کو بعد میں ملے گا اس کا احساس آپ کو بعد ہی میں ہو پائے گا اسی لئے میں نے آج کے اس گفتگو کے لئے قرآن کریم کی جس آیت کا انتخاب کیا وہ آپ سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے آیت میں کہا گیا اے ایمان والو اسبیرو صبر کرو یعنی اگر برائی کی طرف بدی کی طرف تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں اور بہت شوق کے ساتھ تم اپنے قدم بڑھا رہے ہو تو اپنے قدم روک لو یعنی برائی کی طرف اپنے بڑھتے قدموں کو روکو چاہے جتنا دل چاہے چاہے جتنی خواہش ہو چاہے جتنا فائدہ نظر آ رہا ہو چاہے جتنی بڑی کامیابی تمہیں اس میں دکھ رہی ہو لیکن یہ صبر یہی ہے اس موقع کا کہ تم کو اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے اسی طرح نیکی کا موقع مل رہا ہے لیکن نیکی کا وہ کام کرنے میں تمہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے مشقت اٹھانی پڑھ سکتی ہے زہمت برداش کرنی پڑھ سکتی ہے کچھ مادی نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن تمہیں اپنے نفس کو روک کر وہ نیکی کا کام کرنا ہے نفس پر قابو رکھنا ہے وَصَابِرُوا اور دوسرا کام کیا ہے کہ دشمن یا تمہارے مخالف یا تمہارے دشمن یا تم سے عناد رکھنے والے اگر ان سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی تمہیں صبر کرنا ہے برداشت کرنا ہے اور اپنے دشمنوں سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے یہ صابی رو ورابی تو اور جس طرح ایک فوجی مہاز جنگ پر اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے چوکنہ رہتے ہوئے محتاط رہتے ہوئے بیدار رہتے ہوئے چاروں طرف نظر رکھتے ہوئے کہ دشمن کہیں سے گھسنے نہ پائے وہ اپنی سرحت کی حفاظت بھی کر رہے اپنی جان کی بھی حفاظت کر رہے اپنی قوم کی بھی حفاظت کر رہے اور ساتھ ساتھ دشمن کو اندر گھسنے کا موقع بھی نہیں دے رہا ہے تو اس فوجی کی طرح آپ کو مہاز پر رہنا ہے وہ مہاز دین کی حفاظت کا ہے خود آپ کی اپنی حفاظت کا ہے اپنی قوم کی حفاظت کا ہے اور آپ کے اس دین میں غلط خیالات کو داخل ہونے سے روکنے کا ہے لعل لکم تفلحون اگر آپ یہ چار کام جو اس میں بتائے گئے ہیں یا چار حکم جو آپ کو دیئے گئے ہیں اگر آپ ان حکموں کو انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ لعل لکم تفلحون جیسا کہ کہا گیا امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے اور یہ کامیابی کی امید جو دلا رہا ہے اسی کو کامیاب بھی کرنا ہے تو پھر کامیابی میں کیا کوئی شبہ ہو سکتا ہے دوسری آیت انہو میں یتقی ویصبر کہ جو بھی تقوی کی زندگی گزارے گا خدا سے ڈرتا ہوا خدا کی گرفس کو اپنے سامنے رکھتا ہوا ویصبر اور پھر اس تقوی کے راستے میں تقوی کے زندگی کی راہ میں جو پریشانی آئیں گی جو دشواری آئیں گی جو تکلیفیں پہنچیں گی اور جو نقصانات آپ کو اٹھانے پڑیں گے اگر آپ نے وہ اٹھا لیے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِّعُ عَجْرَ الْمُحْسِدِينَ تو پھر آپ کا عجر کہیں گیا نہیں ہے تو بہرحال یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ ہر طالب علم کو ان آیات کی تلاوت مستقل کرتے رہنا چاہیے تاکہ صبر کا مزاج بنے صبر کی عادت ہو صبر اس کی طبیعت میں شامل ہو جائے بڑے سے بڑا واقعہ پیش آ جائے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑ جائے بڑی سے بڑی زہمت اٹھانی پڑ جائے بڑے سے بڑا نقصان سامنے کھڑا نظر آئے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے یہی آپ کو کامیابی اسے انشاءاللہ ہم کنار کرے گا بہرحال یہ ایک مختصر سی تمہین اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا ہو سکتا ہے باتوں میں ترتیب نہ رہے ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھانا سکوں ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں آپ کے کانوں میں جب پڑھیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہم پہلے سے جانتے تھے کوئی اضافہ نہیں وہ ہمارے علم میں ہماری معلومات میں تو باتیں دورائی جاتی ہیں کوئی نئی بات لائی بھی نہیں جا سکتی وہی باتیں ہیں جو قرآن میں کہی گئیں وہی باتیں ہیں جو احادیث میں بیان کی گئیں انہی باتوں کو ہر شخص اپنے انداز سے بیان کرتا ہے باتوں میں کوئی نیاپن نہیں آسکتا لہٰذا وہ آپ کو نئی لگیں یا پرانی لگیں بہرحال اگر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے نقصان میں نہیں رہیں گے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے تو اکثر لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ان کی حیثیت کیا ہے سوچیں گے غور کریں گے مختلف حیثیتوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے لیکن ضروری نہیں کہ وہ جو صحیح حیثیت ہے اس حیثیت تک پہنچ جائیں پہلی حیثیت آپ کی ہے ایک مسلمان کی سمجھے آپ اس میں کیا کوئی شک ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں الحمدللہ جتنے لوگ یہاں بیٹے میں سم مسلمان ہیں تو پہلی بات جس پر ہمیں غور کرنا ہے توجہ دینا ہے وہ یہ کہ بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے بحیثیت مسلمان نبی علیہ السلام کے ارشادات اور آپ کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں تو ایک حیثیت آپ کی یہ ہوئی دوسری حیثیت آپ کی ہے عالم کی بحیثیت عالم آپ کا فرض منصبی کیا ہے اس پر بھی غور کرنا ہے تیسری حیثیت آپ کی ہے بحیثیت یعنی تیسری حیثیت آپ کی ہے ایک ندوی کی کہ بحیثیت ندوی کے بحیثیت دار العلوم ندوی علماء میں پڑھنے والے طالب علم کے بحیثیت یہاں سے فارغ ہو کر نکلنے والے کے آپ پر کیا حقوق آئد ہوتے ہیں کیا ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر پڑھتی ہے تو ان تین حیثیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی حیثیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ کی وہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان زندگی کیسے گزارنا ہے بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق آئد ہوتے ہیں آپ قرآن کریم کا متعلہ کرتے رہتے ہیں بات صرف غور کرنے کی ہے کمی جو رہ جاتی ہے وہ غور نہ کرنا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا اور عمل کے لئے نہ پڑھنا سواب کے لئے پڑھا جاتا ہے امتحان کے لئے پڑھا جاتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت عمل کے لئے کرتے ہیں یا مدارس میں جو درس وہ سنتے ہیں یا جو سبق وہ پڑھتے ہیں اس میں ان کی نیت عمل کی ہوتی ہے سو میں شاید دو چار ہی ایسے طالب عیل ملیں گے اور جو ہوں گے بس سمجھ لی وہی کامیاب ہیں وہی کامیاب ہیں تو قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ سورہ حجرات کی آیت دیکھئے کیا کہا گیا کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو یعنی ہم کو اور آپ کو بحیثیت مسلمان ہم سے جو بات کہی جا رہی ہے پہلی بات کہ تم میں سے کوئی کسی کا مزاق نہ اڑائے تو بحیثیت مسلمان ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم آپس میں کسی کا مزاق نہ اڑائیں اب آپ اپنا محاسبہ کیجئے کیا یہ عادت آپ کے اندر تو نہیں ہے کیا یہ مزاج آپ کا تو نہیں ہے اس کے بعد آگے بڑھئیے یا ایوہ اللذین آمن اجتنیبو کسیرم مسلمان کی حیثیت سے آپ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے قرآن کریم کہ بدگمانی سے بچو انہ بہض دن اسم وہی قرآن کریم سراحت کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہے کہ بدگمانی کیا ہے گناہ ہے اور جو گناہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے گرفت ہوتی ہے اس کے بعد ایک مسلمان سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُ کسی کی ٹومیں مت لگو تو آپ اپنا اپنا ملہیں ان آیات کی روشنی میں آپ اپنا جائزہ لیتے جائیے اس کو ایسے ہی نہیں سنی ہے کہ بس درس کی طرح آپ ایک ایک آیت پر غور کرتے جائیے اپنا محاسبہ کرتے جائیے اپنا جائزہ لیتے جائیے اور ایک لسٹ تیار کرتے جائیے اور ٹک ٹک لگاتے جائیے کہیں پر سواب کا نشان لگائیے کئی خطا کا لگائیے دیکھتے جائیے پھر اس چارٹ کو آپ رات میں پڑھئے بیٹھ کر کہ کتنا آپ ان آیات کی روشنی میں کتنے مسلمان ہیں ملہ پورے ہیں ادھورے ہیں تہائی ہیں چوتھائی ہیں کتنے مسلمان آپ نکلیں گے آپ کو اندازہ ہوگا جب یہ چارٹ آپ بنائیں گے قرآن کریم اور عادیز کو سامنے رکھئے جو مطالبہ ایک مسلمان سے کیا جا رہا ہے وہ سارا آپ لکھتے جائیے اس کے بعد رات میں بیٹھ کے تھوڑا سا غور کیجئے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا آپ دس فیصد ہے کے پانچ فیصد ہے کے دو فیصد ہے کے پندرہ فیصد ہے اور پھر یہ امید لگانا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ اَنْتُمُ الْعَلَوْنَا پر خلافت کا حق آپ کو مل جائے گا اقتدار آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا کرسی آپ کو مل جائے گی عزت آپ کو مل جائے گی سرخ روی آپ کو حاصل ہو جائے گی طاقت اور غلبہ آپ کے قدموں کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چلے گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے اس کے بعد وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَ کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے اب یہ تو ہوا کس کا مطالبہ قرآنِ کریم کا ایسے ہی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا آپ سوچئے کہ آپ قولِ صدید کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں زبان پر آپ کے قولِ صدید آتا ہے یا نہیں آتا ہے اور اس کے بعد آپ حدیث کو دیکھیں المسلمو من سلیم المسلمون من لسانی ویدی کہ آپ کی زبان سے یعنی ایک مسلمان کا حق ایک مسلمان پر یا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ایک مسلمان سے کیا ہے المسلم من سلیم المسلمون من لسانی مسلمان کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تو کیا آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ویدی کسی کے ہاتھ پاؤں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے تو کیا ایسا ہوتا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن پوچھا گیا من آپ نے کیا فرمایا من لم یأمن جاروہو بوائقہو کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے اس کے فتنے سے اس کی بدتمیزی سے اس کی بےہودگی سے محفوظ نہ رہے آپ دیکھئے آپ آپ سو سکتے ہیں کہ میرا پڑوسی یہاں کون ہے میں تو گجرات کا رہنے والا میں تو نینیتال کا رہنے والا آپ جس کمرے میں رہتے ہیں آپ کے بیٹ سے ملا ہوا جس کا بیٹ ہے وہ آپ کا پڑوسی نہیں ہے کیا آپ دیکھئے آپ اس کے ساتھ بڑھتا ہو کیسا ہے اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے کیا وہ محفوظ ہے ہماری حرکتوں سے بھئی ہم تولیہ اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں سابون غلط استعمال کر لیتے ہیں حتیٰ کہ دیسیگی کا لے کر آیا وہ غلط طریقے سے کھا جاتے ہیں دوسرے کا ٹیفن اٹھا لیتے ہیں اگر آپ نے کسی کا ٹیفن اٹھا کے استعمال کر لیا تو آپ کے جو پڑوسی تھا کیا وہ محفوظ رہا تو آپ مومن ہوئے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اور پھر کس طرح فرما رہے ہیں واللہی 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 لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار وہ بھی قسم کھا کر رب ذوالجلال کی تو اب آپ سوچئے کہ ایک معمولی سے آپ نے چاہے مزاقی میں کیوں نہ کیا ہو عام طور پر ہوتا کیا ہے چھڑ چھاڑ میں ہوتا ہے مزاق میں ہوتا ہے لیکن جس طرح مزاق میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ویسے ہی مزاق میں کسی ایسے عمل سے بھی روکا جائے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے آپ نے رات میں کھانا کھا لیا اس کا اب وہ رات بر جو بھوکا رہا کتنی بدعائیں دیوں گی اس نے نام نہیں جانتا بدعائے یہی دے رہا ہوگا اللہ جس نے کھایا وہ ایسا ہو جائے وہ ایسا ہو جائے غالت ہو جائے برباد ہو جائے ایسا ہو جائے وہ ایسا ہو جائے اب اگر اس کی بدعائے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بھوکی حالت کی بدعائے بڑی خطرناک ہوتی ہے پیڑ بھرا ہو پھر بدعا میں شاید وہ تاثیر نہ ہو لیکن اس طرح کہ مظلوم کی بدعا مظلوم کی بدعا سیدھی کہاں جاتی ہے ویسے ہی وہ آدمی جو بھوکا ہے اس کی بدعا کو بھی راستے میں کوئی روکے گا نہیں وہ بھی سیدھی وہیں جائے گی تو اگر خدا نہ خواستہ مزاق میں چھیڑ چھاڑ میں تفریہ میں کوئی یہ حرکت کر جاتا ہے تو اس کو آئندہ کے لیے اس سے بجنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک اس کے بعد آپ دیکھیں آپ نے کیا فرمایا لا يؤمن احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسیه تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے دوسرے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اب آپ اپنا محاظبہ کیجئے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے ساتھ درجے میں پڑھنے والے کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں کمرے میں ساتھ رہنے والے کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کا ایمان کیا ہوا خطرے میں ہے اسی طرح آپ حادیث کا اگر متعلق کریں تو بہت سی چیزیں ایسی سامنے آئیں گی کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہم کو روکا گیا ہے تو پہلی چیز جو میں نے آپ سے کہی کہ بحیثیت مسلمان آپ کی کیا ذمہ داری ہے یہاں زیادہ حادیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ سب آپ کے علمیں پہلے سے موجود ہیں وہ حدیثیں آپ پڑھتے ہیں آپ کے علمیں بہت سو کو شاید بہت زیادہ حدیثیں زبانی بھی یاد ہو سکتی ہیں تو بحیثیت مسلمان آپ کی ذمہ داری کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ایک پکا اور سچا مسلمان بننے کی تمنا بھی کیجئے اور اس کے لئے جد و جہد بھی کیجئے ٹھیک پہلی بات کیا ہوئی کہ بحیثیت مسلمان جو ذمہ داری قرآن اور حدیث نے ہم پر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے اور اس میں ذرابی کوتا ہی نہیں کرنا ہمارا چاہے بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے سمجھے آپ لیکن ہم اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم وہی کریں گے جو ہم سے قرآن نے کہا ہم وہی کریں گے جو ہم سے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا مسلمان ہونا یا ہمارا صاحب ایمان ہونا اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ خطرے میں ہے اور اگر ایمان ہمارا ہے بھی اسلام ہمارے اندر ہے بھی تو وہ ادھورہ اور ناقص ہے اور ادھورے اور ناقص کے ساتھ جو معاملہ ہوگا پھر وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی میدان حشر میں کیا جائے گا یہ تو ایمان مومن سے تعلق دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی کہ دوسری حیثیت آپ کی ہے ایک عالم دین کی ٹھیک عالم دین کے بارے میں کیا فرمایا گیا العلماء ورست الانبیاء ٹھیک علماء انبیاء کے وارثین ہیں انبیاء درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے وہ اس کی وراثت تقسیم کر کے نہیں جاتے اب پھر وراثت میں وہ کیا دے جاتے ہیں آپ کس چیز کے وارث ہیں آپ کو وراثت میں کیا چیز ملی ہے تو آپ اگر دیکھیں تو وراثت میں جو چیزیں آپ کو ملی ہیں خود قرآن کریم اور احادیث سے وہ چیزیں متعین ہو جاتی ہیں رشاد ہے یہ وراثت کیا فرمایا گیا وہی ہے جس نے بھیجا امی قوم میں ایک نبی امی کو انہی میں سے رسول بنا کر اب دیکھئے آگے کیا کہا جا رہا ہے یتلو علیہم آیاتی وہ ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے یہ وراثت آپ کی ہے کیا ہے یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّهِم دوسرا کام دوسری براست کیا ہے یُزَكِّهِم وہ ان کا تسکیہ کرتا ہے ان کی تطہیر کرتا ہے تطہیر دل کی تطہیر دماغ کی تطہیر خیالات کی تطہیر افکار کی تطہیر سوچ کی تطہیر زبان کی تطہیر کان کی تطہیر ہاتھ کی تطہیر پاؤں کی کوئی عزب آپ کے جسم کا احسان نہیں جس کی تطہیر نبی علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور پھر کتاب یعنی قرآن کریم کی وہ تعلیم دیتا ہے وَلْحِکْمَة اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو نبی علیہ السلام سے براست میں آپ کو کیا ملا کہ آپ کو قرآن پڑھ کر سنانا ہے آپ کو تذکیر کا کام کرنا ہے آپ کو قرآن کی تعلیم دینا ہے آپ کو حکمت اور دانائی کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہے یہ وراستیں کس کی نبی علیہ السلام کی یا ایوہ النبی تقریروں میں اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں ناز بھی کرتے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وارث ہونے کے بعد آپ کو وراست کا پتہ ہی نہیں کہ آپ کو وراست میں ملا کیا ہے تو کیا ہم نے آپ کو بھیجا بالحق دینِ برحق کے ساتھ بشیر بشیر بنا کر وراست میں کیا ملا آپ کیا ہیں بشیر ونظیرا اور وراست میں کیا ملا انذار تبشیر وراست میں مل لہی ہے آپ کو انذار وراست میں مل لہی ہے آپ کو وداعین الاللہ اور دعوت یہ آپ کو مل لہی ہے وراست میں ٹھیک اس کے بعد یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصموك مین الناس کیا وراست میں مل لہی ہے آپ کو بلغ دین کی دعوت دین کی تبلیغ دین کی نشر و اشاعت قرآن کے پیغام کو گھرگر پہنچانا ایک ایک مسلمان تک پہنچانا بلکہ ایک ایک انسان تک پہنچانا نہ شہر کو چھوڑنا نہ گاؤں کو چھوڑنا نہ پکا مکان چھوڑنا نہ کچھا مکان چھوڑنا نہ عورت کو چھوڑنا نہ مرد کو چھوڑنا نہ جاہل کو چھوڑنا نہ پڑھلیگو کو چھوڑنا اس کے بعد جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں پھر آپ کے لئے بشارت بھی ہے اگر نبی علیہ السلام کی اس وراست کی آپ حفاظت کریں گے اور اس کے امین آپ بنیں گے اور اس وراست کو آپ دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر ایک اعلان جو کیا جا رہا ہے واللہ یعصموک من الناس وہ اعلان جو نبی علیہ السلام کے لئے کیا گیا تھا وہ اعلان پھر آپ کے لئے بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا واللہ یعصموک من الناس لوگوں سے لوگوں کے شر سے لوگوں کے فتنے سے لوگوں کی کارروائی سے لوگوں کے نقصانات سے لوگوں کی عزہ رسانی سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا تو یہ وراست جو علماء کو ملی اور اب آپ ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں بہت سے بن چکے ہیں تو بحیثیت عالم آپ اپنی اس ذمہ داری کو سمع لیے بحیثیت عالم آپ اپنے اس فرض منصبی کو ادا کیجئے اور نبی علیہ السلام کی جو وراست آپ کو ملی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام میدان حشر میں آپ سے پوچھیں کہ میں تمہیں یہ سب دے گیا تھا تم نے کیا کیا آپ خود سوچئے کوئی یہاں معاظنہ نہیں ہے ایک باپ جائدات چھوڑ کے جاتا ہے بہت خون پسینے سے کمائی ہوئی اور وہ جائدات اس کے بیٹے اس کی حفاظت نہیں کر پاتے برباد کر دیتے ہیں یا تو بیج دیتے ہیں یا جوہے میں اڑا دیتے ہیں یا اور کسی غلط کاموں میں صرف کر کے خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں تو باپ اگر دنیا میں آتا دوبارہ اور وہ دیکھتا ہے کہ جس جائدات کو جس زمین کو جس کھیت کو جس مکان کو اس نے پسینہ بہا کر بلکہ اپنا خون بہا کر بنایا تھا بڑی مشکل سے بلی مشکل سے اپنی اولاد کے لیے اب جب آئے اور وہ دیکھے کہ سب برباد ہو چکا ہے تو وہ اپنے لڑکے کو کیا کچھ نہیں سنائے گا وہ یہی تو کہے گا کہ میں نے بہت بڑی بے خوفی کی کہ تم کو دے گیا ارے میں کسی اور کسی کو دے جاتا کسی غیر کو دے جاتا کسی اجنبی کو دے جاتا کسی پرائے کو دے جاتا تو تم سے بہتر تھا تم نے تو ناک کٹا دی تم نے تو میری زندگی کی ساری پونجی برباد کر دی میری محنت کی یہ کمائی تم نے اس طرح اڑا دی تو سوچئے کہ نبی علیہ السلام جو وراست دے کر آپ کو جا رہے ہیں اور آپ ان کی اس وراست کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اگر اس کا حق نہیں ادا کر رہے تو نبی علیہ السلام کو پوچھنے کا حق نہیں ہے اور جب آپ پوچھیں گے تو سوچئے آپ کا حال پھر کیا ہوگا کہ آپ کوئی جواب دے پائیں گے بغلے جھاکنے کے علاوہ کچھ کر پائیں گے آپ شرمندگی جو اس موقع پر آپ کو ہوگی پورے مجمع کے سامنے کیا اس شرمندگی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں تو دوسری چیز کیا ہوئی پہلی چیز بحثیت مسلمان ذمہ داری دوسری بحثیت عالم کی ذمہ داری اور تیسری ذمہ داری آپ کی بحثیت ایک ندوی کے دیکھیں آپ یہاں پر آئے کچھ سوچ کے آئے ہوں گے فرنہ بہت سے مدرسیں ہیں آپ وہاں بھی جا سکتے تھے آپ کے والدین آپ کو وہاں بھی بیش سکتے تھے اگر کچھ سوچ کے نہیں آئے تو یہ بہت بڑی بے کوفی ہے کوئی مقصد لے کر نہیں آئے کوئی نسب العین نہیں ہے تو یہ بھی ہماقت ہے آدمی کہیں بھی جاتا ہے کسی دکان پر بھی جاتا ہے تو کچھ سوچ کے جاتا ہے کہ میں یہ مال خریدنا ہے اور یہ مال کہاں ملے گا اسی دکان میں ملے گا آپ کو رومال خریدنا ہو تو آپ سمنٹ کی دکان پر نہیں جائیں گے سمنٹ خریدنا ہو تو آپ گارمنٹس کی دکان پر نہیں جائیں گے تو آپ ندوے آئے دعلم دیوون چھوڑ کر ندوے آئے مظاہر العلوم چھوڑ کر اور ندوے آئے جامیت الفلاہ چھوڑ کر ندوے آئے مدرسہ دل اصلاح چھوڑ کر تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی آپ کو یہاں کا نظام اچھا لگا ہوگا یہاں کا نصاب اچھا لگا ہوگا یہاں کی پڑھائی اچھی لگی ہوگی کوئی نہ کوئی خوبی تو آپ کو نظر آئی ہوگی ہر ادارہ کچھ نہ کچھ خوبی رکھتا ہے لیکن خوبیوں میں فرق ہوتا ہے کوئی ادارہ بھی خوبی سے خالی نہیں ہے لیکن سب کی خوبی ایکسا نہیں ہوتی ہے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے کسی میں کوئی خوبی ہے کسی میں کوئی خوبی ہے جیسے انسانوں کا معاملہ ہے ایک آدمی میں ایک خوبی ضروری نہیں کہ وہ خوبی دوسرے میں ہو لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ خوبیوں سے خالی ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ خوبی ہوگی اسی طرح مداریس کا معاملہ ہے کہ کوئی مداریس خوبی سے خالی نہیں ہے بس یہ کہ جو خوبی آپ کو بھائی وہ ندوے کی خوبی بھائی تو آپ یہاں آئے اب پہلی چیز بحیثیت ندوی کے یا ندوے کے طالب علم کے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ندوے کے قیام کے مقصد کو سمجھیں اور جانیں اگر آپ یہاں آئے اور ندوے کے قیام کے مقصد کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو آپ جس مقصد کو لے کر یہاں آئے ہیں وہ مقصد آپ پورا نہیں کر پائیں گے جو بننا چاہتے ہیں وہ نہیں بن پائیں گے جس ارادے سے یہاں آئے ہیں وہ ارادہ پورا نہیں کر پائیں گے تو بحیثیت ندوی کے پہلی ذمہ داری آپ پر یہ آئد ہوتی ہے کہ ندوے کے قیام کے مقصد کو سمجھیں سمجھا دوسری چیز وہ حضرات جنہوں نے ندوے کی بنیاد ڈالی ان حضرات کو پڑھیں ان کو سمجھیں ان کی تحریریں پڑھیں اور ان کے بارے میں جو لکھا گیا وہ پڑھیں یہ آپ کی دوسری ذمہ داری مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید ندوے کے ترانے کو بھی غور سے نہ سنا ہوگا ندوے کی تاریخ انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی بانیان ندوے کے حالات انہوں نے کبھی بھی ان کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی تو پھر آپ ندوی کیسے بن سکتے ہیں اور بحیثیت ندوی ایک ذمہ داری کیسے انجام دے سکتے ہیں آپ ترانے اگر پڑھیں ترانے کے کچھ اشار مثال کے طور پر ہم مست نگاہ ساقی ہیں ہم بادکشے صحبہ حرم ہم نغمہ اہل قلب و زبان ہم ذہن رسائے اہل قلم ہم عظم جوان ہر لمح دوان رکھتے ہیں ہمیشہ آگ قدم ہم آب گوھر ہم نور سہر ہم باد بہاری عبر کرم یہ پورا خلاصہ آ گیا یہ گویا ندوی کی تصویر کھیچ کے رکھ دی گئی ہے ایک ندوی کو کیسا ہونا چاہیے ایک ندوی میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے ایک ندوی کے امتیازات کیا ہیں اس کی صفات کیا ہیں اس کا تشخص کیا ہے یہ پورا کا پورا اس میں بیان کر دیا گیا ہم نادش ملکو ملت ہیں ہم صحیح درخشہ صبح وطن ہم تابش دین ہم نورِ یقین ہم حسنِ عمل ہم خلقِ حسن یہ ہے ندویت یہ ہے ایک ندوی کو پیغام جو دیا جا رہا ہے ان اشار کے ذریعے لیکن افسوس یہ کہ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے تو یہ ترانہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر ندوی کی تاریخ پڑھنے کے لئے وقت نہیں مل رہا ہے یا زخیم کتابیں جو ندوے سے متعلق لکھی گئیں ان کے متعلق کا موقع نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم اس ترانے کو پڑھ لیے اس ترانے کے یہ اشار یاد کر لیے اس ترانے میں اپنے کو دیکھنے کی اس ترانے کے آئینے میں اپنے کو دیکھنے کی کوشش کیجئے آپ اس میں کتنا فٹ ہو رہے ہیں کتنا پورا اتر رہے ہیں سمجھے آپ جو یہ ترانہ جو آپ سے وہاں قرآن مطالبہ کر رہا ہے مسلمان سے اور حادیث مطالبہ کر رہی ہیں ایک عالم دین سے ویسے یہ ترانہ بھی آپ سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں کرو جیسے وہاں ہے کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ مسلمان ہوں گے ان پر عمل کریں گے تو آپ عالم کہلائیں گے اسی طرح اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ ایک ندوی کہلائیں گے پھر آپ کو حق ہوگا کہ آپ اپنے کوئی ندوی کہیں اللہ ما وہ کیا ہے گنجینہ فضل رحمانی وہ جس نے بلند اسلام کیا دارش قدائے شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا وہ بز میں سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا انفاس علی نے روشن پھر ندوی کے جہاں میں نام کیا تو ندویت کیا ہے اس میں سب آگئی سمٹ کر پہلی چیز کیا کہی گئی گنجینہ فضل رحمانی وہ جس نے بلند اسلام کیا مولانا سید محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ سے آپ کو کیا لینا ہے اسلام کی سربلندی کا جذبہ کیا لینا ہے ندویت کیا ہے پہلی اس کی نہیں آپ اگر چوکھڑے تیار کریں تو چاروں کونیں جب تک مکمل نہیں ہوں گے وہ فریم تیار نہیں ہو سکتا ہے ندویت کا تو ایک پہلا کونہ کیا ہے اسلام کی سربلندی کا جذبہ یہ آپ کو لینا ہے اور یہ کہاں ملے گا یہ آپ کو ملے گا سیرت محمد علی منگیری میں آپ پڑھئے مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ کے حالات جو ندویت علماء کے پہلے نازم تھے ان کے حالات پڑھئے جو ندویت کے بانی تھے ان کے حالات پڑھئے بات سمجھ میں آئی کیا اسلام کی سربلندی کا جذبہ ہمیں ملے گا کہا مولانا سید محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ اس کے بعد کیا ہے دانش قدہ ہے شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا علامہ شبلی سے ہمیں کیا لینا ہے ذوق سخن لینا ہے ادھر اسلام کی سربلندی کے جذبہ ہوا اور ادھر کیا لیا دوسرا کونہ ذوق سخن تیسرا کونہ وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا تیسرے کونے میں کیا تھی جاتی ہے تحقیق و نظر وہ آپ کو کہاں ملے گی علامہ سید فرمان ندوی کی تحریروں میں ٹھیک اس کے بعد چوتھا کونہ کس کا آتا ہے مولانا علیمیہ ان سے آپ کو ان کی فکر لینا ہے ان کا شعور لینا ہے ان کا وہ درد لینا ہے ان کی وہ بیچینی اور بیقراری اور فکرمندی لینا ہے متعلقی وسط لینا ہے دلکش اسلوب لینا ہے اور وہ اعتدال اور وہ توازن لینا ہے جس میں وہ دوسروں سے بہت ممتاز اور فائق نظر آتے ہیں اب آپ کا فرم تیار ہو گیا اس میں کا ایک کونہ بھی اگر ٹوٹ گیا تو کیا یہ فرم فرم کہا جائے گا کیا اس فرم کو کوئی سمحال کر رکھے گا یا کبال خانے میں ڈال دے گا تو آپ ندوی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک اسلام کی سربلندی کا جذبہ نہ ہو جب تک ذوق سخن شبلی والا نہ ہو جب تک تحقیق و نظر سلیمانی نہ ہو اور جب تک فکر اور درد اور قرحن امت کے لیے اور وہ شعور اور وہ اعتدال اور وہ توازن اور وہ مطالع کی بسد اور وہ پیش کرنے کی وہ صلاحیت اور وہ اعتماد وہ اخلاص وہ جذبہ مولانا علیم یسن علیہ جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ مومن کی مثال دی گئی تھی دس فیصد پانچ فیصد تو ویسے ہی آپ بھی ندوی ہوں گے لیکن پانچ فیصد کے اگر پچیس پچیس کے حساب سے آپ کونوں کو تقسیم کر دیں تو پچیس پچیس پچاس پشتر سو اب آپ پورے ندوی ہوں گے لیکن ایک کونہ ٹوٹا اب آپ پشتر فیصد ندوی دو کونے ٹوٹے پچاس فیصد ندوی تین کونے ٹوٹے پچیس فیصد ندوی اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ ندوی نہیں ہیں کاغذ لیے ندویت کی ڈگری لیے آپ گھومتے رہیے آپ سماج میں کبھی محصر نہیں ہو سکتے سماج جس نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے ملک جس نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے قوم جس نظر سے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ اس میعار پر پورے اترتے ہیں کہ آپ میں وہ تہذیب ہے وہ شائستگی ہے وہ فکرمندی ہے وہ دردمندی ہے وہ جذبہ ہے وہ مزاج ہے کہاں ہے وہ تہذیب ہے وہ ثقافت ہے آپ خود دیکھی ہے آج ہمیں بھی ہم نے بھی یہیں پڑھائے بیس پچیس سال پہلے کی بات آپ کو بتاتے ہیں اس وقت مداریس بہت کم تھے شہر میں شہر میں رہنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہم جان لیں گے آپ نہیں جان پائیں گے اس زمانے میں شہر کے لوگوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ ندوے کے طلبہ اپنی ایک خاص تہذیب اور ثقافت رکھتے ہیں تمجھے آپ کوئی کام وہ ایسا نہیں کرتے جو تہذیب سے گرا ہوا ہو کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو شاہستگی کے خلاف ہو بولنے میں چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں یہاں تک تھا کہ جیسے چائے خانوں میں اگر کوئی ٹوپی والا کرتے پجامے والا بات بہودگی کے ساتھ کر رہا ہے بدتمیزی کے ساتھ کر رہا ہے صرف پکارنے میں ویٹر کو جو اس کا انداز ہے وہ جاہلانہ ہے غیر محذبانہ ہے تو وہ کہتے تھے یہ ندوے کا نہیں ہو سکتا کہیں کا ہو سکتا ہے ندوے والے ایسے نہیں ہوتے لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہیں جو ہمارا انداز ہے کیونکہ اب شہر میں آپ امامت بھی کرتے ہیں شہر میں کراہ کی کمرے لے کر رہتے بھی ہیں شہر میں آمد و رفت بھی ہوتی ہے تو کیا وہ جو ندوے کی تہذیب تھی ندوے کی ثقافت تھی بلکہ ہم اس کو ندوے کی کوئی کہیں اسلامی ثقافت اسلامی تہذیب کہ آپ اس کی نمائندگی کرتے ہیں کیا سڑک پہ چلتے بعد اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک ندوی جا رہا ہے ایک عالم جا رہا ہے ایک مسلمان جا رہا ہے آپ تو چل رہے ہیں راستے میں کوئی خاتون جا رہی ہیں آپ ان کو دیکھتے جا رہے ہیں آپ آگے دیکھ رہے ہیں ان کو اور پیشے والا آپ کو دیکھ رہے ہیں بات سمجھ میں آئی آپ آگے ایک خاتون کو بار بار دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں مرمڑ کے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ تنہ تنہا اس کو دیکھ رہے ہیں اددس آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا رائے قائم کر رہے ہیں آپ کی باہر نکلے ٹوپی اتاری جیمے رکھ دی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کیا اثر پڑتا ہے اس کا اثر کب محسوس کریں گے اس وقت محسوس کریں گے جو آپ کسی برقہ پوچ خاتون کو گھر سے نکلتے دیکھیں ٹھیک اور شاپنگ مال میں اپنے برقے کو اتار کر اپنے پرس میں ٹھوستے ہوئے دیکھیں تو آپ کی دل میں کیا خیال آتا ہے آپ اس عورت کو اچھا کہیں گے اس کو اچھا سمجھیں گے گھر آ کر آپ خود تفسیرے کریں گے صاحب ایک عورت دیکھی گھر سے تو نکلی تھی برقے میں لیکن شاپنگ مال میں جب گھزی تو وہاں اس نے کیا کیا اتنی احساس کم طریقہ شکار تھی اتنا اس کو اپنے برقے پر گویا اپنی کیا کہنا چاہیے زلط کا احساس ہو رہا تھا برقہ پہن کر کہ اس نے وہاں پر جا کر سب سے پہلا کام جو کیا کہ برقے کو اتار کے پرس میں رکھ دیا تو جو تصور یا جو خیال اس عورت کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں آتا ہے وہی خیال شہر کے لوگوں کا اس طالب علم کے بارے میں آتا ہے جو نکلتا ہے کرتے پجامے میں ندوے کے گیٹ سے اور اسٹیشن پہنچتے پہنچتے وہ سب بدل چکا ہوتا ہے اب یا تو لوار آ گیا یا پتلون آ گئی یا ٹی شرٹ آ گئی تو بھی غائب ہو گئی آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرا اندھا ہے کیا وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے وہی آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے کرتے پجامے میں پھر وہی اسٹیشن پہ دیکھ رہا ہے ٹرین پہ دیکھ رہا ہے پلیٹ فارم پہ دیکھ رہا ہے جہاز پہ دیکھ رہا ہے ائرپورٹ پہ دیکھ رہا ہے بازاروں میں دیکھ رہا ہے کہ وہاں گیا آپ نے اتارا بہت سے لوگی کیا کرتے ہیں اندر لوار ہیں ٹی شرٹ ہیں اوپر پجامہ لمبا سا کرتا ماشاءاللہ بہت بلکل یعنی پجامہ ٹکنے سے بہت اوپر اور کرتا بلکل ٹکنے سے ملا ہوا بلکل شاک الہدیش شاک الاسلام کی طرح نکلے یہاں سے اور اس کے بعد کرتا اتارا تھیلے میں ڈالا پجامہ اتارا وہ بھی تھیلے میں ڈالا اب آپ بلکل دوسرے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر مجبور ہیں مجبور ہیں یہ لباس پہننے پر مجبور یہ ثقافت اختیار کرنے پر مجبور تو مجبوری کے ساتھ جو کام کیا جائے گا اس میں کبھی کامیابی نہیں ملے گی حقیقت ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ آپ کی شکل تو نہیں بدل جائے گی پتلون پہننے سے آپ کا قط تو نہیں بڑھ جائے گا اگر آپ کالے ہیں تو کالے ہی رہیں گے پستقد ہیں پستقد رہیں گے دبلے پتلے ہیں دبلے پتلے ہی رہیں گے ایسا نہیں ہوگا رہیں گے آپ ایسا ہی تو اس لباس کے مقابلے میں کرتے پجامے میں پھر بھی ایک وقار ہے عوام پھر بھی اس کا احترام کرتے ہیں اس کا نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح کے لباس میں ان کو جو لڑکے دیکھتے ہیں وہ غلط حرکتیں ہی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں اسکول کے جو بچے ہیں گالی بھی بک رہے ہیں چھرچار بھی کر رہے ہیں دوسری گندی سندھی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ بھی انہی قسم کے لڑکے ہیں تو آپ کو عزت نہیں ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں عزت تو آپ کو اپنے ہی لباس اختیار کرنا ہوگا اپنی وضاقتہ پر برقرار رہنا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ محسوس کریں گے ہو سکتا ہے بہت سی باتیں بری لگ رہی ہوں لیکن بری لگنا نہیں چاہیئے کیا خیال ہے تو چلیئے خیر یہ چند باتیں تھیں جو ذہن میں آئیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی عمل کی کوشش کریں گے ہم بھی عمل کی کوشش کریں گے اپنے کو مسلمان سمجھیں گے بحیثیت مسلمان جو ذمہ داری ہے یا ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے بحیثیت عالم دین جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں گے بحیثیت ایک ندوی ہم پر جو ذمہ داری آئد ہوتی ہے ان ذمہ داری کو بھی نبانے کی پوری کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے یہ سب جو شوق ہوتا ہے نا یہ کپڑوں کا اور اس کا اس کا یہ چند دن کا ہے ایک عمر آتی ہے کہ سارے شوق ختم ہو جاتے ہیں لیکن نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے بعد میں احساس ہوتا ہے لیکن وقت نکل چکا ہوتا ہے تو وقت نکلنے سے پہلے پہلے آدمی اگر سمل جائے اور اعتماد کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ اور فخر اور ناس کے ساتھ اسی لباس میں رہتے ہوئے کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا مستقبل بڑا روشن اور بڑا تابناک رہے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد لعا آل محمد وعلا آل ابراہیم انك حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واق عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاقفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تآخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واقفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وسل الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين